ناظرین انسانی تاریخ اور اجادات کے متعلق سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے لئے اس کی چھٹی اپیسوڈ لے کر آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ پچھلی اپیسوڈ کی طرح یہ اپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اس سیریز میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے یہ پہلے سے بھی دلچسپ اور معلوماتی ہوتی جائے گی سو پلیز اس ویڈیو کو اور اس سیریز کو مکمل طور پر ضرور دیکھیں گے بہت سے ناظرین کی فرمائش پر ہم بہت جل پیرامیڈ آف گیزہ کے مطلق بھی مکمل ڈاکومنٹری لے کر آ رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی سو پلیز ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید محنت کر کے اس طرح کے دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ پچیس ہزار سال قبل مسیح توینی سو ویلنڈو آرٹ کے سب سے قدیم اور سب سے مشہور زندہ بچ جانے والے کاموں میں سے ایک تاوینی سو ویلنڈو کو مجسمہ ہے یہ انسانی جسم کی قدیم ترین تصویروں میں سے ایک ہے یہ سڑے چار انچ سے تھوڑا سا زیادہ انچہ ہے اور اسے کافی عرصہ پہلے بنایا گیا یہ سات اگست انیس سو آرٹ کو آسٹریا میں ڈینوپ سٹریم کے کنارے پر پایا گیا تھا یہ مجسمہ ان لوگوں نے بنایا تھا جو برفانی دور کے سخترین محول میں رہتے تھے جہاں پر موٹا ہونا اور زیادہ بچے پیدا کرنا بہت ضروری تھا اس لئے اس مجسمے میں یہی چیز دکھائی گئی ہے یہ مجسمہ فیلال ویانہ آسٹریا کے نیچنل ہسٹری میوزیم میں نمائش کے لئے رکھا گیا ہے تئیس ہزار سال قبل مسیح برفانی دور اپنے عروج پر تئیس ہزار سال قبل مسیح وہ ٹائم پیریڈ تھا جب زمین اپنے برفانی دور کے عروج پر پہنچی سمندر کی سطح مسلسل گر رہی تھی اور گلیشئر زیادہ سے زیادہ پانی اپنے اندر زخیرہ کرتے جا رہے تھے اس وقت تک دنیا کے بیشتر حصوں میں سمندر کا پانی برف بن چکا تھا اور برف کے بہت بڑے بڑے گلیشئرز ہر طرف پھیل چکے تھے اس وقت کا سمندر کے پانی کا لیول مجودہ دور کے سمندر سے تقریباً تین سو فٹ نیچے تھا تئیس ہزار سال قبل مسیح بومرینگ بومرینگ یہ ایک مڑی ہوئی شکل کی بھاری لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے شروع میں اس کے بنانے کا مقصد پرندوں کا شکار کرنا تھا یہ خاص طریقے سے نشانہ لگا کر کسی بھی پرندے پر پھینکی جاتی تھی جس سے وہ زخمی ہو جاتا تھا اور اسے پکڑنا آسان ہو جاتا تھا اسے افریقہ ہندوستان اور آسٹریلیا کے شکاری استعمال کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ اس چھڑی کو مزید ترقی دی گئی اور اسے پہلے سے زیادہ تیز حرکت کرنے والا بنایا گیا یہاں تک کے وقت کے ساتھ ساتھ اسے ایسی شکل دے دی گئی کہ یہ واپس مر کر اپنے پھینکنے والے کے پاس واپس آ جاتا تھا جنوبی پولنگ کے گار میں اب تک کی سب سے پرانی بومرینگ دریافت ہوئی ہے جو کہ تقریباً انیس ہزار سے تئیس ہزار سال تک پرانی گئی آٹھ ہزار سال قبل مسیح تک اسٹریلوی بومرینگ استعمال کرتے تھے تیرہ ہزار سال قبل مسیح مٹی کے برتن قریلو برتنوں کا استعمال ویسے تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب سے انسانوں نے ملجود کر رہنا شروع کیا مگر مٹی کے بقاعدہ برتنوں کا غاز تیرہ ہزار سال قبل مسیح میں ہوئی لوگ مٹی کے برتن بنانے کے لیے نرم مٹی کا استعمال کرتے تھے اس سے برتن بناتے وقت ان کو شکل دینے میں آسانی رہتی تھے پھر وہ اسے آگ پر گرم کرتے یا پکاتے تھے شروع شروع میں جو برتن بنائی جاتے تھے اسے آگ پر پکایا نہیں جاتا تھا جس سے کچھ عرصے بعد ہی وہ خراب ہو جاتے تھے خاص طور پر جب پانی ان برتنوں کو چھوٹا تھا تو وہ ختم ہو جاتے تھے لیکن آگ پر پکانے سے اس مسئلے کا حل مکال دیا گیا اور برتن لمبے عرصے تک استعمال کے قابل ہو گئی جپان میں تقریباً 15000 سال قبل مسئل کے مٹی کے بننے ہوئے برتن دریافت ہیں 10000 سال قبل مسئل سیٹی کا استعمال ویسے تو مسئل کے اعلات کا استعمال 60000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے دنیا کے سب سے قدیم مسئل کے اعلات 19 سال کے زمانے کے ہیں اگر سیٹی کا جدید استعمال کوئی 10000 سال پرانا ہے سیٹی کی بہت سے اقصام دریافت ہوئی ہیں جو کہ 12000 سال تک بھی پرانی ہیں نو ہزار سال قبل مسیح میں چینی لوگ ایک سے زیادہ نوٹ والی سیٹیاں استعمال کرتے تھے ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سیٹی کا غاز کیسے ہوگا لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس کی شروعات کسی کوکلی ہڈی یا بانس کے سرے پر خونک مانے سے ہوئی ہوگی ایسے ہی ایک سیٹی ترکی کے کھنڈرات میں ایک چھوٹے بچے کی قبر سے ملی ہے جو کہ تقریباً سات ہزار سال پرانی ہے ایسا عام طور پر اس لیے بھی کیا جاتا تھا کہ جب کوئی بچہ فروت ہوتا تھا تو اس کے کھلونوں کو بھی اکثر اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا سیٹی بجانے کے عمل کو قدیم دور میں ایک زبان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا لوگ سیٹی کی مختلف غوازوں سے اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے یا جنگل میں شکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے دس ہزار سال قبل مسیح خوپریوں میں سراغ کے ذریعی علاج کرنے کا عمل کوئی دس ہزار سال قبل مسیح کا ہے اس وقت جب کوئی انسان کسی ختمناک بیماری کا شکار ہو جاتا تھا خاص طور پر ایسی بیماری جس کا تعلق اس کے دماغ سے ہو جیسے کہ کوئی نفسیاتی بیماری یا پھر کسی چوٹ لگنے سے اس کے دماغ پر برا سر ہو جانا جسے اس کی یاداش چلی جاتی تھی یا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا تھا ان تمام صورتوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس انسان کے دماغ پر دیوتاؤں نے یا بدرووں نے قبضہ کر دیا ہے اور وہ اس کی روح کو چرا رہی ہیں ایسی صورت میں اس کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے خوپری میں سراغ کر دیا جائے اس سے بدرو اس کے دماغ سے نکل جائے ایسی بہت سی خوپریوں ملی ہیں جو کہ دس ہزار سال تک پرانی ہیں اور ان میں سراغ کیے گئے ہیں فرانس سے ایک ایسی ہی خوپری ملی تھی جو کہ پانچ ہزار سال قبلے میں سیکھی ہے اور اس کے اندر سراغ کیا گیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی خوپریوں ایسی ہیں جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سراغ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان زندہ بچ گیا تھا اور بعد تک زندہ رہا کیونکہ سراغ کے ادھگیر ایسے نشانات پائے گئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خوپری کی ہڈی دوبارہ سے بن گئی تھے یعنی کہ اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ انسان زندہ بچ گیا